یہ سپیشل ریپورٹ کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور یقین کرنا تو ایسے مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے مارے گئے راشپتی رائیسی کی موت سے راشپتی پوتن بے حد غصے میں ہے کچھ جانکاروں کا یہاں تک ماننا ہے رائیسی کی موت کا بدلہ روس لینا جا رہا تھا اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے رائیسی کا بدلہ پوتن کا پرمانو ید جس وقت پورا ایران راشپتی ابراہین رائیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پوتن سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشپتی ابراہین رائیسی کو قبر میں ڈپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی کنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراکٹس کی جا رہی تھی یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشپتی رائیسی کی موت سے راشپتی پوتن بے ہر غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رائیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی 72 منٹ میں 300 کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پوتن نے رائیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں 5000 پرمانو دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتھوی کا ہی خلیا بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا جباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رائیسی حادثے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کی حتیہ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض 24 گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانو واج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رائیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں اپوشٹ خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانو حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپر سونک بیزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانو بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانو مزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشتپتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشا منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو اٹھارہ گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکشنی سینی زلے میں اچس جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاز شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ویو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل میزائلوں کو پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے ایران کے کاریواخک راشترپتی محمد مخبر کی ہوتلائن پر روس کے راشترپتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیکلر ڈریل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس کھینے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوئنٹ آپریشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے راشتپتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر مانوی تحاس کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے روس کے راشتپتی بلادی میر پتن کبھی بھی ہائپرسونک مسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو بہتر منٹ کے اندر دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو فس فورٹ ہوں گی اور اکلپنی وناش ہوگا نیوکلر وار ایس سینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشتپتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت دارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی